سوال السالس والے شرون تیسوہ سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا رشید آبند کے گوئی رحمت اللہ علیہ نے کیا یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ بات نہیں لکھی اگر لکھی ہے تو پھر وضاحت کریں اور اگر نہیں لکھی تو پھر وضاحت کریں کہ جو اس کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا وہ کافر ہے مسلمان ہے اس کا حکم کیا ہے وضاحت کریں الجواب الَّذِي نَسَبُ إِلَى شَيْخِ الْأَجَلِ الْأَوْحَدِ الْأَبْجَلِ الْأَلَامَةُ زَمَانِهِ فَرِيدُ عَسْرِهِ وَأَوَانِهِ مولانا رشید آبندگا گوئی مِنْ أَنَّهُ كَانَ قَائِلًا بِفَعْلِيَةِ الْكِزْبِ مِنْ الْبَارِ تَعْلَى شَانُهُ وَعَدْمِ تَزْلِيلِهِ مَنْ تَفَوَحَ بِذَالِقْ فَمَقْزُوبٌ عَلِي رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَى وَهُو مِنَ الْأَكَازِبِ اللَّتِ افْتَرَاحَا إِلَّا بِعَلْسِنَةِ الدَّجَّالُ وَالْقَذَابُونَ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ پہ یہ ان دجال اور قذاب لوگوں نے افتراباندھا ہے کہ مولانا نشید آمند گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں جس کا یقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں حضرت مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ کا اس عنوان پہ تفصیلا فتوہ مجود ہے جس پہ علماء مکہ مکرمہ کی مہر اور دسخط موجود ہیں وہ فتوہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی الہ رسول کریم ما قولکم داما فضلكم فی ان اللہ تعالی حالیت تصف بصفت القذب املا ومن یا تقد انہو یقذب کیف حکم افتونا ماجورین یہ کسی نے سوال کیا تھا یہ دیکھو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں یعنی صفت قذب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی متصف بصفت قذب ہیں یعنی اللہ جھوڑ بولتے ہیں تو یہ بتاؤ اس کا حکم کیا ہے تم ہمیں حتوا دو دا کہ تمہیں عجر ملے الجواب عدد گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منظہ من ایت تصف بصفت القذب وَلَيْسَتْ فِي قِلَامِهِ شَائِبَةُ الْقِذْبِ عَبَدَاءَ اللہ رب العزت نہ جھوڑ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کی کلام میں جھوڑ کا حلقہ سا شبہ بھی ہے اللہ تعالی کی کلام میں جھوڑ کا شبہ بھی نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِیرَةِ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے اللہ سب سے سچے ہیں تو جو اصدق ہو وہ قاذب کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فیرعون کے بارے میں فیرعون کے بارے میں یا قارون کے بارے میں حامان کے بارے میں نام لے کر فرمایا کہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اللہ رب العزت ان کو جہنم میں نہ داخل کرنا چاہیں تو اللہ اس پر بھی قادر ہیں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ انہیں جہنم میں جانا ہے لیکن اللہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کے پاباندہ نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں بیج دیں اور اللہ چاہے تو اپنی قدر کی وجہ سے ان کو جنت میں بیج دیں ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالی کے لامے جھوٹ ہے یا جھوٹ کا شبہ ہے لیکن اللہ تعالی اپنی خبر کے خلاف کرنے پر قادر ہیں اختیار کے ساتھ استرار کے ساتھ نہیں یعنی اللہ جو فیرون حامان اور قارون کو جہنم میں بھیجیں گے تو اللہ مستر نہیں ہے کہ چونکہ خبر دے دی ہے لہذا جہنم بھیجنے پر مجبور ہیں مجبور نہیں ہیں اللہ مختار ہیں اپنے اختیار کے ساتھ جہنم میں بھیجیں گے استرارت اور مجبوروں کا جہنم میں داخل ہے نہیں کریں گے یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوْشِئْنَا لَآَاتِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ حُدَاهَا اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں وَلَاكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اجمائین لیکن میرا فیصلہ ہے کہ ہم نے جہنم کو بھی آدمی اور جنات سے بھرنا ہے سارے آدمی جنت کے اندر نہیں جانے بہت سارے آدمی جہنم کے اندر بھی جانے ہیں تو جس طرح یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دوں لیکن سب جنت میں نہیں جانے کو جہنمی میں نے بھیجنے ہے اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جہنم میں بھیجنے کے پاباند ہے کہ وہ خود فرما رہے ہیں لَوْشِئِنَا لَآَاتِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ حُدَاهَا ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دیں ہدایت دینے کے معنی کی چاہیں تو سب کو جنت میں بھیج دیں تو جب اللہ خود فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دیں تو سب کے اندر تو قارون فیرون حامان سارے موجود ہیں ابو جال ابو لاف سارے موجود ہیں ہم چاہیں تو ان کو بھی ہدایت دیں اور جنت میں بھیج دیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ سارے بند جنت میں نہیں جانے قضرت فرماتے ہیں اللہ کے کلام میں کذب اور جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں اور اس میں شبہ کرنا بھی کفر ہے لیکن اللہ رب العزت جس کو جہنم میں بھیجنے کے بارے میں فرما دیں اس کو جہنم بھیجنے کے پاباند نہیں ہے چاہیں تو جہنم میں بھیجیں خبر دی ہے اور چاہیں تو جنت میں بھیج دیں چونکہ اس کے اوپر قادر ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے چلیں اسوال الرابع والے شرون چوبیسوں اسوال حل تاقدون امکان وقوع القذب فی کلام من کلام المولا عزا وجل سبحانہو امکیف العمر یہ بتاؤ کہ آپ کیا مسئلہ ہے اللہ رب العزت کے کلام میں تم یہ تو کہتے ہو کہ وہاں جھوٹ نہیں ہے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے یہ بات تو سمجھ آگئی یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں امکانِ قذب ہے یا نہیں دو باتیں نمبر ایک اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں نمبر دو جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں پہلے مسئلہ کیا تھا جھوٹ بولتے ہیں گنی اور ہم نے کیا کہا نہیں بولتے ہیں جو کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کافر ہیں اور ہم مسئلہ کیا ہے اللہ تعالی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں اب بتاؤ تمہارے ہیں کیا مسئلہ ہے حضرت فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی جھوٹ بول سکتے ہیں نہ ہی اللہ تعالی کلام جھوٹ ہے اور نہ ہی کلام جھوٹ کا شبہ ہے نہ ہی اللہ تعالی کلام جھوٹ ہے نہ ہی جھوٹ کا امکان ہے اور جو یخت شخص کہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن شاید کبھی بول لیں وہ کافر ہے جس طرح اللہ تعالی کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے ہمارا نظریہ ہمارا قیدہ یہی ہے